ہر جانور کو جوڑوں میں پیدا کیا گیا ہے اور وہ نر اور مادہ کے ملاب سے اپنی نسل بڑھاتے ہیں لیکن یہ بات آپ کے لیے بہت حیرت کا باعث ہوگی کہ کچھ جانوروں میں عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ مختلف وجوہات کی بنا پر جنس میں تبدیلی وقوع پذیر ہونے لگتی ہے ایسے چند جنس بدلنے والے جانور آج کی ویڈیو میں زیر بحث رہیں گے میں ہوں محمد نیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پرزرار دنیا نمبر وار بیرڈیٹ ڈرائگن یونیورسٹی آف کینبیرہ کے چند محققین نے انکشاف کیا ہے کہ بیرڈیٹ ڈرائگن کے انڈے میں موجود نر اس دنیا میں آنے سے قبل اپنی جنس بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ نر جنیاتی طور پر نر ہی ہوا کرتے ہیں جبکہ عمل تولید میں مادہ خواص اپنا کر نسل بڑھانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں دیکھنے میں آیا ہے کہ نر سے مادہ بنے بیرڈیٹ ڈرائگن عام مادہ کے نسبت زیادہ انڈے دیتا ہے ماہرین کے مطابق یہ ایک فطری عمل ہے جو محولیاتی تبدیلیوں کے باعث وقوب وزیر ہوتا ہے تجربات میں سامنے آیا کہ جب انڈوں کو بلند درجہ حرارت فراہم کیا گیا تو ان میں پلنے والی نر خود میں مادہ خصوصیات پیدا کرنے لگے محققین بیان کرتے ہیں کہ مستقبل قریب میں حالات و طریقہ کار میں بہتری کے بعد اس پر مزید تحقیق کی جائے گی کہ بیرڈیٹ ڈرائگن کی یہ خاصیت بائیو ڈائیورسٹی پر کس طور سے اثر انداز ہو سکتی ہے کسی بھی نر کے لیے اس کی مادہ کا دنیا سے رخصت ہو جانا بڑا تھسکا ہے لیکن کلان فش نامی مسلیوں میں اس حادثے کا نتیجہ نر کے لیے بہت ہی بھاری ثابت ہوتا ہے مسلیوں کی اس نسل میں مادہ کی موت ہونے پر نر کو اس کی جگہ لینی پڑتی ہے اور اس کی جگہ کوئی اور نر لے لیتا ہے یعنی جس کی مادہ مر جائے اسے خود مادہ بننا پڑتا ہے یہ مسلیاں بڑے بڑے گروپوں کی شکل میں رہتی ہیں جس میں صرف ایک مادہ اور باقی سب نر ہوتے ہیں مادہ سب سے بڑے سائز کی مسلی ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر بڑا سائز اس سے ملاب کرنے والے نر کا ہوتا ہے جبکہ باقی نروں کو ملاب کی اجازت نہیں ہوتی جب مادہ مر جاتی ہے تو ملاب کرنے والے نر کو اپنی جنس تبدیل کر کے مادہ کا روپ دھارنا پڑتا ہے جبکہ گروپ میں اس کے بعد سب سے بڑے سائز کے نر کو اس کے ساتھ ملاب کی اجازت مل جاتی ہے مادہ ہزاروں کی تعداد میں انڈے دیتی ہے جن میں سے تقریباً ایک ہفتے بعد بچے نکلتے ہیں یہ مسلیاں دوسری مسلیوں کے برقس ساری عمر ایک محدود علاقے میں گزارتی ہیں ایک بار پھر شامل فہرست ہے ایشن شیپس ہیڈ راس جس کا ذکر ویڈیو کے لیے لازم و ملزوم ہے یہ بدصورت مسلی جنوبی بحری چین اور جاپان کے جزائر کے قریب گہرے پانی میں پائے جاتی ہے زیر نظر مسلی دراصل ایک نر ہے جو مادہ مسلیوں کے لیے خاصی کشش رکھتا ہے دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کے ایک گروہ میں محس ایک نر پائے جاتا ہے یہ بچلیاں پیداشی طور پر مادہ جنس اور خوبصورت جسم کے ساتھ دنیا میں آتی ہیں ایک خاص جسامت تک پہنچنے پر ان کے ہارمونز اور شواہت میں رنما ہونے والی اچانک تبدیلیاں ایسے جنسی طور پر نر میں بدلنے کی ذمہ دار بنتی ہیں نیا پیدا ہونے والا نر گروہ کے سابقہ نر کو مار بھگا کر اپنی اجارہ داری قائم کر لیتا ہے گروہ کی حفاظت اور پرورش کی ذمہ داری اسی بے دھنگے نر پر آئید ہوتی ہے نمبر فور بانانا سلک چھے سے آٹھ انچ تک جسامت کے ساتھ بانانا سلک دنیا کے سب سے بڑے گھنگوں میں سے ایک ہے لیکن صرف یہی خاصیت اس کی انفرادیت کا سبب نہیں دراصل بانانا سلک نر اور مادہ دونوں آزا کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں بالغ ہونے پر ملاب کے ساتھ یہ اپنی جسامت کے برابر ساتھی تلاش کرتے ہیں دو ہم جسامت سلک میں ہونے والا جنسی ملاب دونوں کو حاملہ بنا دیتا ہے جبکہ کبھی کبھار ایک بنانا سلک خود سے بھی جنسی خواہشات پوری کر سکتا ہے مزید حیران کن یہ کہ جیماں کے بعد اسے اپنے ساتھی کا عضو خاص کتر کر کھاتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے ماہرین اس عمل کو ایفو فلیشن کا نام دیتے ہیں لیکن ایسا کیوں ہے یہ گتھی فیلحال نہیں سلجائے جا سکی نمبر فار ویپٹیل لیزٹ ویپٹیل لیزٹ میکسیکو کا قومی رنگ نبالہ جانور ہے انہیں آس کی فیرس میں سے ممداز جانور کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان میں نر ہوتا ہی نہیں اور نہ ہی ان مادہ چھپکلیوں کو نسل بڑھانے کے لیے کسی نر کی ضرورت ہوتی ہے ماہرین تسلیم کرتے ہیں کہ اس قسم کی مادہ چھپکلیوں کے جسم میں بغیر نر کے ساتھ ملاب کے انڈے بنتے ہیں اور ان سے بچے نکلتے ہیں اور وہ خود بھی صرف مادہ ہی ہوتے ہیں نمبر سیکس کٹل فش ناظرین میکیوری یونیورسٹی کے چند ماہرین نے پایا کہ نر کٹل فش مادہ کی حصول کی خاطر دیگر نر مچھلیوں کو دھوکہ دینے کی حکمت عملی اپناتے ہیں اس مقصد کے لیے یہ اپنے جسم کا ایک حصہ مادہ شباحت میں تبدیل کر کے خود کو مادہ ظاہر کرنے لگتے ہیں جبکہ دوسری جانب یہ مادہ کو نر ہی دکھائی پڑتے ہیں اس دوران یہ لگاتار مادہ کو اپنی جانب بال کرنے کی کوشش میں رہتا ہے جبکہ حریف نر کو اس صورت میں دو مادہ نظر آتی ہے اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے پیش آنے والا منظر سمجھ نہیں پاتا توتے کی چونچ جیسا مو رکھنے والی پیرٹ فش زیادہ تر مادہ ہوتی ہے لیکن ان کے جسم میں دونوں آزا مازود ہوتے ہیں مادہ مچھلی زندگی کے کسی بھی موڑ پر خود کو نر میں بدلنے کی قدرت رکھتی ہے ماہرین حیاتیات اس کی کوئی وجہ باوسوخ انداز میں بیان نہیں کر پائے البتہ کہا جاتا ہے کہ اس کا مقصد آبادی میں زنفی توازن برقرار رکھنا ہے مادہ سے نر میں بننے والی مسئلی پیداشی نر کے مقابلے میں زیادہ طاقتور اور مہرک خواست کی مالک ہوا کرتی ہے ملاب کے سلسلے میں کارٹر سنیک کا انداز کافی منفرد اور عجیب ہے ہائیبر نیشن سے بیتاری کے بعد سیکڑوں ساپ مادہ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں جس کے ملنے پر کئی ساپ بیق وقت ملاب کی کوشش میں اس کے گرد گیند کی صورت اختیار کر لیتے ہیں طویل عرصے تک سوئے رہنے کے سبب اس کا جسن سست اور بے حمد ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھا کر کچھ ساپ مادہ ہونے کا ڈھونگ کرتے ہیں اور ساپوں کی گیند انہیں آج چکرتی ہے ایسا کیوں ہے؟ اس کے مطالق دو قیاس آرائیاں سامنے آئی ہیں ایک تو یہ کہ چونکہ سست جسم کے سبب شکاریوں سے بچنا مشکل رہتا ہے چنانچہ گیند کے مرکز میں مادہ کا دکھاوا کردے والا ساپ محفوظ رہتا ہے دوسرے مفروضے کے مطابق سیکڑوں میں گھرے ہونے سے اندر موجود نر کے جسم کا درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے جس سے اس کی طاقت جلد بحال ہو جاتی ہے اور وہ مادہ تک پہنچنے میں سبقت لے جاتا ہے گوبی مشلی کی کچھ اقسام میں ضرورت پڑھنے پر جنس تبدیل کرنے کی خاصیت پائی جاتی ہے دیکھنے میں آیا ہے کہ زیادہ تر مادہ مشلی خود کو نر میں ڈھان لیتی ہے اکثر ایسا نر کی موت پر ہوتا ہے جبکہ بسا اوقات چھوٹی مشلیاں بھی اپنی جنس بدلتی ہیں ایسا اس لیے ممکن ہے کیونکہ ان کے نر اور مادہ آزا حد درجے مماسلت رکھتے ہیں بلیک فن گوبی کی جنس تبدیل ہونے پر ان کے آدات و خسائل میں بھی تغیرات ہونے لگتے ہیں ان کی اکثر انواں میں تمام عمر جنسی رد و بدل ممکن ہے جڑی بوٹیاں مارنے والی عدویات مینڈکوں میں جنسی تبدیلی کی وجہ بن رہی ہے ان عدویات میں شامل زہر مینڈک کے ہارمون لیول پر اثر انداز ہو کر زنف میں رد و بدل کرنے لگتا ہے ماہرین اسے کیمیائی آختہ کاری قرار دیتے ہیں تحقیق میں سامنے آیا ہے کہ ان عدویات کے استعمال سے زیرے تججیہ مینڈکوں میں سے دس فیصد مینڈک مادہ جنس اختیار کر گئے نئے بننے والے مادہ مینڈک نر کے ساتھ ملاب کے بعد افضائش نسل کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن ان کے بچوں کی صنف ہمیشہ نر ہی ہوا کرتی ہے ناظرین جاتے جاتے گزارش ہے کہ ہماری پرانی ویڈیوز جن کا لنک یہاں سکرین پر موجود ہے ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ پھولیں پرسرار دنیا سے محمد نعیم کو اجازت دیجئے اللہ ہنے کے حبار